موسیقی اسلام علیکم آج کا کھانا وطارق دودہ میمن اور گجراتی فیملیز میں اس کی بڑی اہمیتیں خاص موقعوں پر بنتی ہے جب شدار گھروں پر ارکنے کے لیے آ جائیں یا ٹھہرنے کے لیے آ جائیں جب بنتی ہے یا جب فیل کہہ جاتا ہے مرد عورت خواتین بچے سارے کے سارے جو ہیں وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں وہ اڑت کی دال اور باجری کی روٹی اڑت کی دال اور باجری کی روٹی کیسے بنے گی آپ اور میں چل کے بنائیں گے آپ سے ریکرس کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں جلدی سے ہم بناتے ہیں اڑت کی دال اور باجری کی روٹی بسم اللہ الرحمن نے پڑھ کے درشیر پڑھ کے میمنی اڑت کی دال اور باجری کی روٹی کے لیے یہاں پانی لینپ کر دیا ہے 250 گرام یہاں پہ ماش کی دال یعنی کہ اڑت کی دال گرم پانی میں نزبطن گرم پانی میں اوبالیں تاکہ جو ہے وہ دال اٹھنے سے بچ جائے یعنی کہ پچھنے پانی سے باز ہو کر دالوں کو پرولم ہوتی ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون سالٹ اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال کے تھوڑا سا اس میں ہم شامل کریں گے آئل تاکہ دال بہت اچھی کریمی اوبلے یہاں پہ تقریباً دو ٹی سپون جتنا آئل لے لیا اس پہ اوبال لیں گے اچھی طرح اوبال لیں گے میشی اوبال لیں گے ایک بہت جشن جس کو کہا جاتا ہے میمن کومینیٹی اور گجراتی کومینیٹی میں ہوتا ہے جس دن یہاں اولد کی دالوں راجی گریوٹی بنتی ہے اس کو یہاں تک اوبال لیں گے کہ یہ بہت اچھی سی میشی اور بلکل گھٹ جائے ایسی دال اوبالے اس کو اوبال لیں گے بہت سکون سے تقریباً یہ چالیس سے پیتہ لیس منٹ لے جائے گی دال اوبال لیں رکھ دی یہاں ہماری میمنی اولد دال کے لیے یہاں پہ میں ایک چھٹنی پیس رہوں یہاں میں نے دس حضر جو ہے وہ ہری ملچوں کو لے لیا ایک گٹی دنیا لیا ہے اچھی سی ایک باری ایک ملائم چھٹنی پیسیں گے جو بہت ضروری ہوتی یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ کچھ مومن کومینیٹی میں لال مسالہ اڑت دال بنتی ہے کچھ میں یہاں پہ ہرا مسالہ میری فیملی میں و میری مدل میں ہرا مسالہ بناتی تھی تو میں ہرا مسالہ آپ کو سکا رہا ہوں انشاءاللہ لال مسالہ کچھ دن بعد آپ کو سکا دیں گے اس کو اچھی طرح پیس لیتے ہیں دال کو اُبال کے اچھی طرح میشر سے میش کر لیا تھا کچھ جگہ پہ جو ہے اس میں چھنے کی دال بھی ڈلتی ہے کچھ مومن کومینیٹی ڈلتی ہے جو ثابت رہتی ہے ابلی بھی ہوتی ہے مگر ثابت رہتی ہے اور ہم جو ہیں یا اڑت کی دال یا ماش کی دال کو اس طرح اچھی طرح میش کرتے ہیں ابھی دال گاڑی ہے اور یہ ریسیپی میں آپ کو کوئی ٹویس نظر آئے گا کہ آپ کو اور جگہ اس طرح نہیں نظر آئے گا یعنی کہ ہر میمن کمیونیٹی کی ریسیپی الگ ہے کیونکہ میمن کمیونیٹی بھی انڈین گجرہ سے مختلف جگہ سے ایتی تو وہ مختلف طریقے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تقریباً دیڑ سو گرام دہی کو پھینٹ لیا تھا یہاں اس کو ہم دہی کے اندر اور مزید پانی ڈالیں گے تاکہ میری دہی جو ہے وہ اس کا بول ساف ہو جائے اچھا ایک اور چیز یہاں پہ یہ بہت اہم ہے اور اس ریسیپی کے لئے بہت اہم میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام ایمن کمیونیٹی یہ کرتی ہے مگر میں کرتا ہوں میری مدل کرتی تھی یہاں پہ میرے پاس لبن ہے یعنی کہ چھاچ ایک چھاچ کا پیکٹ یا پھر آپ کے پاس نورمل چھاچ ہے تو اس کا ایک گلاس ڈال دیں یا پھر صرف دہی سے کام چلا لیں یہاں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جتنا پتلا مجھے چاہیے تھا اور تھوڑ اسی نظمتن پتلی دال ہوتی جو باجری کی روٹی کے ساتھ کھائے جاتی ہے باجری کی روٹی کو اس کے اندر توڑ کے اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں چوری بنا کے اور پھر سے کھایا جاتا ہے پیاس کے ساتھ اور تلے مرچوں کے ساتھ تو یہاں یہ دال میری پک رہی ہے میں مزید اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گا بس لیے دیکھیں یہ اتنی گاڑی دال ہماری جو ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہاں اس کو پکانا ہے اور ساتھ میں اس میں جائے گی ہری چٹنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہری مسالے کی بنا رہا ہوں لال مسالے کے ساتھ پھر آپ کو ایک بار پھر کبھی جو ہے وہ اڑت کی دال اور باجے کی روٹی بنا کے دکھا دیں گے مگر فلال جو ہے یہ اس کو میں ہری مسالے کے ساتھ بنا رہا ہوں یہاں پہ ہری چٹنی جو ہم نے پیسی تھی وہ بھی اس میں آگئی بہت ہی کوئی ایسی دال ہوتی ہے تو خاص طور پہ اگر کہیں اسٹیک کرنے آرہی ہیں تو اس دن تو یہ فیملی جو ہے وہ اڑت کی دال ضرور بناتی ہے باجے کی روٹی کے ساتھ یہاں اس کو اچھا سا عبال دیں گے اور اس کو پھر بگار لگا دیں گے جب تک اس میں عبال آ رہا ہے میں کیا کروں گا اس کو کرتا ہوں کسی اور جگہ پہ شفٹ اور شروع کر دیتے ہیں بگار کی تیاری بعض اوقات بگار جو ہے تو انشاءاللہ جو ہے میں بھی لگا دوں گا آپ اس کو دیکھیں یہاں یہ بہترین پک رہی ہے اس کو پکاتے ہیں اور بگار کی تیاری کا لگ دال کو شفٹ کر دیا دوسرے چولے پہ یہاں لے لیں گے دیسی گھی دیسی گھی حضب ضرورت حضب ضعب اور جتنا کھانے کی گنجائش آپ میں ہے یعنی کہ آپ کھا سکتے ہیں جتنا گھی تیل یتنا کھالے میں تقریبا ایک سے دیر ٹیبر سپون گھی لیتا ہوں گھی اچھا لگتا ہے دیسی گھی کھا سکتے ہیں یہاں بگار کے لیے میں نے پیاس کو کٹ لیا تھا کڑی پتہ ہے زیرا ہے اور لیسن کے جوا ہے یہ پہ پورے لیسن کی بوتی کو میں کیا تھا لیسن کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے یہاں ہم بگار کی ہی ساری کہانی کریں گے کیونکہ بگار ہی اس کا مین انگیڈینٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر ہری چٹنی جس کا ذائقہ آپ نے اٹھانے بہت فائدہ ہے کیونکہ ہری چٹنی کا ایک تو فائدہ ہے لال مسالے نہیں ہے دو سے تین سٹک آپ یہاں پہ چامل کریں ورسن کے جنگے اور ان کو کریں سنیرہ سرخ اور اتنا سرخ کریں جتنا آپ غصے میں ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح پرائیب کرنا بگار لیکن میرا سرخ لال سیاہ کی طرف چلا گیا اتنا ہی کڑک بگار ہم نے بنانا دل پہ آجائیں اس کو ڈال پہ ڈال دل دوسرے چولے پہ میں شف کیا تاکہ پکتی رہے اور اپنا ہرہ مسالہ کا کچھا پن بھی دور کریں بہترین طریقے سے ڈال پک گئی ہے آگے اس پہ ہمارا لیکس پچ کسم کا بگار بگار کو بھی تھوڑا سا پہ ساپ کریں ہماری دل کھا 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 لگائیں دم اور دم پہ لگا پک دیدیا ڈال کو بہترین ہم نے یہاں پہ دم ڈال ہماری ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے باجرے کی روٹی اور اس کو انجوائی کریں آج ہم باجرے کی روٹی بنا روٹی ہم نے ایک روٹی کھا لیا باجرے روٹی میں پورا آٹا ایک ساتھ نہیں گندے جاتا ہے ایک روٹی کے حساب سے ہم نے 1 ڈال 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 پہلے پانی سے گوندیں گے اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے ہدا لرسن باجرے کی روٹی کے پوری ویڈیو میں نظر آجائے گ آٹے کو دیکھیں گوندیا ہے اور اس کو سخت آٹا آپ نے گوندنا ہے اور اس کو اب بنانا شروع کر جائیں کسی پرات میں کسی بھی ٹیبل ٹاپ پہ جا مربل ٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا آٹا چھڑک کے ہمیں اسے رول کرنا ہے ہاتھوں سے تھپٹ نا ہے اور اسی لئے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈیٹیل ریسیپی میں اس کا آئیکارٹ بھی اوپر چلا دوں گا جہاں آپ کو ہمارا باجرے کی روٹی رسن تھا وہاں پہ آپ کو ایزی لی مل جائے گا یہاں صرف آپ کو روٹی لگا لیں اگر روٹی آپ کچھ بگ روٹی ریڈی ہو گئی آج اس کو سیکھ لگ روٹی ایک تم گرم پہ روٹی کو رکھ دیا اور یہاں پہ اس کے اوپر پانی سپیکل کریں گے تاکہ روٹی کو مویشر ملے تو بھٹے گی نہیں روٹی اب ہم اس کو کیا کریں گے اچھی طرح سے ایک سائٹ پکا دوسری سائٹ کریں ایک سائٹ سائٹ پک گئی ہم نے ٹرن کر دی دیکھ کتنا خوبصور اور نائس کلر ہے ہیلدی ترین روٹی ہوتی ہے باجری کی گلوٹن فری ہے اور فائبر کی بہت بڑی کونٹیٹی ہے ضرور کھائیں باجری روٹی پک گئی دوسری سائٹ پک جائے تو ہم کیا کریں گے آپ کو اپنی اڑت کی دار اور باجری روٹی پرزن کریں گے پس اس کی ایک سائٹ پک جائے پھر میں آپ کو اس کی پرزنٹیشن دوں ایک سائٹ پک گئی اب ہم نیکس سائٹ کو سلو کر پکائیں گے تاکہ اندر تک کچھ نارے ہمارا باجری کاٹ اس کو سلو کر دیتا ہماری روٹی دونوں سائل سے پک گئی آپ کو بہترین سی روٹی نظر آئی گی اور کھانے میں بہت مزا کر گی آئیں آپ پرزن کرتے ہیں یقین نہیں یہ ریسیپی اچھی لگ ہوگی اچھی لگ تو چینل لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کا بیٹن پریس کریں گے آج اس کو رزم کرتے ہم موسیقی موسیقی موسیقی